یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے انڈین فورنڈ سروس کے دوہزار اکیس بیچ کے ٹرینی افسران نے منگل کو سات لوگ کلیان مارک پر وزیراعظم رندر موڈی سے ملاقات دی ایک غیر رسمی گفتگو میں وزیراعظم نے ٹرینی آئی ایف ایس افسران کو سروس میں شامل ہونے پر مبارک بات دی اور کہا کہ اب انہیں عالمی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا اس دوران قومی سلامتی کے مشیرہ جیدو بھال بھی موجود تھے ان سے سروس میں شامل ہونے کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیا دوہزار تئیس جوار کا بین الاقوامی سال ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے تفصیل سے بات کی کہ وہ باجرے کو مقبول بنانے میں کس طرح یوگدان دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے کسانوں کو فائدہ پہنچے تین طلاق کے بعد اب سپریم کورٹ مسلمانوں میں تعدد ازواج اور حلالہ کی جانچ کرے گا در حقیقت تعدد ازواج اور نکاح حلالہ کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے مرکز ان سی ٹی بلو قومی کمیشن برائے قلیت اور ان ایچ آر سی سے جواب طلب کیا ہے پانچ ججوں کی بینچ دسہرے کے بعد اس معاملے کی سماعت کرے گی نو درخواستوں پر نوٹس جاری ہوا ہے عرضی گزار اور تین بچوں کی ماں سمینہ بیگم دو بار تین طلاق کا شکار ہو چکی ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنللہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے سیکشن دو کو آئین کی آرٹیکل چودہ پندرہ اکیس اور پچیس کی خلاف ورزی قرار دیا جائے کیونکہ یہ تعدد ازواج اور نکاح حلالہ کو تسلیم کرتا ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ صرف لوگ ملجل کر رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے تہواروں کو ملجل کر مناتے ہیں اگرچہ کچھ سماج دشمن ناصر ملک کے اندر منافرت پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مگر ان کی حقیقت آٹے میں نمک کے برابر ہے ریاست مہراشت کے ممبئی کا ورلی علاقہ گنیش چطورتی کے تہوار اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے اس علاقے میں مرائی جانے والی گنیش چطورتی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جب پوجہ کے لیے شریع گنیش کی مورتی لائے جانے والے رت کو مقامی مسلمان نہ صرف کھینچنے میں پیش پیش رہتے ہیں بلکہ مورتی پر گلپوشی بھی کرتے ہیں یہ ہندو مسلم اتحاد کی ایک بہتری مثال ہے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں کے باعث ملک بھر میں سبزیوں کی سپلائی لائن متاثر ہونے سے قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے صوبہ سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں سرکاری گوداموں اور لوگوں کے گھروں میں اپنے استعمال کے لیے رکھی گئی گندم بھی تباہ ہو چکی ہے جس کے بعد ملک میں آٹی کے قیمتوں میں اضافے اور غزائی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی وزارت غزائی تحفظ نے حکومت کو فوری طور پر ہندوستان سمیت ہمساہیہ ممالک سے سبزیاں درامت کرنے کی تجویز دی ہے جبکہ اگلے سال کے لیے ملک میں گندم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تخمینہ بھی لگانا شروع کر دیا ہے یو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں ڈانکا کو ونگ کو سیدھے سیٹس میں شکست دینے کے بعد امریکی ٹینس سٹار سیرینہ ویلیمز نے اپنی ریٹائرمنٹ کے فیصلے کو محخر کر دیا ہے سیرینہ ویلیمز نے جو چھے بار ایونٹ جیت چکی ہیں اپنی البدائی دورے کے پہلے میچ میں پیر کی رات مونٹی نیگرو سے تعلق رکھنے والی ستائیس سالہ نوجوان کھلاری کو تین چھے تین چھے سے شکست دی چالیس سالہ ٹینس لیجنڈ نے اپنے ستائیس سالہ شاندار پیشاورانہ کریئر میں تینس بڑے ٹائٹل جیتی ہیں جو مارگریٹ کوٹ کے ریکارڈ سے ایک کم ہے اور کہا تھا کہ وہ ٹینس سے دور ہو جائیں گی